لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکب کذالک سخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنین خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا بیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو پشارت دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہری موضوع گفتگو زبع اور نہر کے مستحبات و مکروحات مستحب کی جانب پھر توجہ دلائیں کہ وہ عمل جس کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر ترک کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے پہلا مستحب عمل کہ جو زبع اور نہر میں مستحب ہے وہ یہ کہ زبع کرنے والا یا نہر کرنے والا قبلہ رخ اس کام کو یعنی زبع یا نہر کو انجام دے پہلے ہم بیان کر چکے کہ جس جانور کو نہر یا جس جانور کو زبع کیا جا رہا ہے واجب ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو لیکن ہم یعنی زبع کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی قبلہ رخ ہوں لیکن مستحب ہے کہ اگر جانور قبلہ رخ ہے تو ہم بھی قبلہ رخ زبع کریں یا اونٹ کو نہر کریں نمبر دو جس جانور کو نہر یا زبع کرنا ہے اس کے سامنے پانی رکھیں البتہ پلانا مستحب نہیں ہے لیکن اگر وہ گھبر آیا ہوا ہے تو پانی کی جانب اس کی توجہ دلائی جائے اسی طرح سے مستحب ہے نمبر تین کہ اس کو بڑے آرام سے اور اتمنان سے لائے جائے نمبر چار چھوڑی اتنی تیز ہو کہ اس کو زبع کرنے میں آسانی ہو اور اسے زیادہ مشکل نہ ہو نمبر پانچ اگر اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے کھڑا کر کے تو اس کا بائیں پاؤں باندھ دیا جائے یعنی اس کو موڑ کے اس طرح سے باندھ دیں اور اگر اونٹ کو بٹھا کے نہر کیا جا رہا ہے تو اس کے دونوں پاؤں جب اس طرح سے آگے نکلے ہوئے ہوں بیٹھنے کے بعد تو انہیں اس طرح سے باندھ دیا جائے اگر گائے کو زبع کیا جا رہا ہے تو اس کی چاروں ٹانگوں کو باندھ دیا جائے لیکن دم کو کھلا چھوڑا جائے اور اگر بھیڑ یا بکری کو زبع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس کے دو ہاتھ اور ایک ٹانگ کو باندھ دیا جائے اور ایک کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور پرندے کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کو زبع کرنے کے بعد پھڑ پھڑانے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اسی طرح سے مستحب ہے کہ زبع کرنے کے بعد جانور کو کچھ فشار دیا جائے یعنی اس طرح سے دبایا جائے مکروح ہے کہ جانور کو رات کو زبع کیا جائے اسی طرح سے مکروح ہے کہ جمعہ کے دن زہر سے پہلے جانور کو زبع کیا جائے لیکن اگر ضرورت ہو تو جمعہ کے دن زہر سے پہلے بھی زبع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے رات کو بھی زبع کر سکتے ہیں لیکن اس جانے توجہ رہے کہ یہ جو ہم نے رات کا موضوع بیان کیا اس کا تعلق عید قربان کی قربانی کے جانور سے نہیں ہے یعنی عام جانور کے بارے میں گفتگو ہے عید قربان کے بارے میں پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ اس کی قربانی کا وقت ہے سورج کے بلند ہونے سے لے کر غروبِ آفتاب تک یعنی دس زلہج کو جانور کو زبع کیا جائے جب سورج کچھ بلند ہو جائے اس وقت سے لے کر غروبِ آفتاب سے پہلے تک پھر اگر اس وقت تک زبع نہیں کیا ہے تو پھر اگلے دن زبع کریں مکروح ہے کہ ایک ہی جنس کے جانوروں کو ان کے سامنے زبع کیا جائے یعنی جانور کو الگ لے جا کے زبع کیا جائے ایسا نہ کیا جائے کہ جانوروں کے سامنے دوسرے جانوروں کو زبع کیا جائے جس جانور کو خود پالا ہو اسے خود زبع کرنا مکروح ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ خود زبع کرنا پلے ہوئے جانور کا مکروح ہے خود زبا کرنا مکروح ہے لیکن اگر کسی اور سے زبا کرائے جائے تو اس میں کراہت نہیں ہے اسی طریقے سے کسی نے اپنے فارم ہاؤز میں کوئی جانور پالا ہو تو اس کو بھی زبا کرنے میں کراہت نہیں ہے اسی طریقے سے جب تک مکمل طریقے سے دم نہ نکل جائے اس وقت تک جانور کی کھال نہ اتاری جائے یہ تھے چند مستحبات اور مکروحات خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین